بولی وڈ کی سابقہ دکارہ عیشہ دیول نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے والد دھرمندر انہیں ادکاری میں لانے کے حق میں نہیں تھے سابقہ دکارہ عیشہ دیول نے حالی میں بھارٹی میڈیا کو انٹریو دیا جس میں انہوں نے کئی موضوعات پر گفتگو کرنے کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے فلموں میں کام کرنے کے لیے اپنے والد کو کس طرح رازی کیا تھا فلمی خاندان سے آنے کے باوجود عیشہ کے لیے کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ ان کے والد دھرمندر نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک ادکارہ بنے ادکارہ عیشہ دیول نے بتایا کہ میرے والد کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ایک مرد کے طور پر زیادہ محافظ ہیں اور وہ ہمیں بھی زیادہ نیجی رکھنا چاہتے تھے عیشہ دیول نے اپنے فلمی کریر کا آغاز کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ مجھے فلم میں شامل ہونے کے لیے بس ایک گرین سگنل کی ضرورت تھی اور وہ مجھے بونی کپور سے ملی ان کا کہنا تھا کہ ایک بار جب بونی کپور نے مجھے فلم کوئی میرے دل سے پوچھے کا سکرپ دکھایا تو ساتھ ہی مجھے نہ تم جانو نہ ہم کبھی سکرپ پسند آ گیا اور میں نے ان دونوں فلموں کی شوٹنگ بیک وقت شروع کر دی باندازہ میں نے اپنے والد کو منانے کے بعد فلمی کریر کا باقاعدہ طور پر آغاز کر لیا تھا موسیقی